محمد الرسول اس لیے اگر آپ مسجد میں پاؤں ہیں اٹھوں گا تو میرا رخ کدھر ہوگا کعبے کی طرف ہوگا اسی لیے حکم ہے کہ مردے کو جب مسجد میں لے آؤ تو اس کے پاؤں کعبے کی طرف کرو سر نہ کرو اگر سر کرو گے اٹھے گا تو کعبے کو تو پشت ہوگی اگر پاؤں ہوں گے اٹھے گا تو کعبے کی در رکھ ہوگا اس لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاتھ اگر یہ ہے نا عدب پہ بڑا دو ہے پاؤں نہ ہوں وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں مہمان ہوا اس نے سوچے اب یہ تو دلے پڑ گیا رات میں جب سونے لگئے تو اس نے کہا بھئی اپنی بسٹر شسرہ چار پائی وغیرہ ٹھیک کام لو اس نے چار بھائی بچھائی اور نے کہا یاد بڑے بے وقوع ہوئی تھا تو کعبہ شریف ہے اس نے چار بھائی بدلی کہا یاد بھی احمق آدمی ہے تو وغیرہ شریف ہے اس نے چار بھائی فرم بدلی ہوئی کہا یاد تم تو کوئی احمق آدمی ہے تو پاک بٹن ہے اور اس نے پھر چار بھائی کہا یاد تم تو کوئی جائل آدمی ہے تو پیرانے تیر کی مزا ہے اور نے کہا سیدھی بات ہے کہہ دوں کہ نکل جاؤں میرے گاں میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے ان باتوں کا ہمیں بڑا فکر ہے سر پہ ایک من کا بوجھ بھی اٹھایا ہونا ازان ہو رہی اور کھڑے ہو جائیں گے ازان ہو رہی کوئی بات کرے ازان ہو رہی ازان کا عدب اتنا ہے اور جب عدب ختم ہوگی بلد بلد گھر چلا جائے گا نبال نہیں پڑے گا ہمارے ہم عدب ہے کہ مسجد سے گھدر مسجد کو اسلام کرتے ہیں نبال نہیں پڑتے ہیں یہ عرب کی صفت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ایسے تابع بنایا ہے کہ سب سے پہلے فرائض اور اس کے بعد مسنت ثابتہ معقدانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی وضیفہ صدی اللہ علیہ وسلم نہیں جتنے ٹائم میں دیکھا قرآن سے کھول کے پڑھنے سے 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 ہے کیا کبھی ابو بکر میں ماں کے پہنچ ہوئے کبھی بھی بھی عائشہ نے اپنی ماں کے پہنچ ہوئے یعنی ان کو حضر بھی تھا دوئے حضر بھی تھے اور ایک صدمت یہ ہے کہ نوجوان بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کی مالش کرتے ہیں نبی اللہ یا مٹھیاں بلتے ہیں یہ کل حرام ہے دس سال کی عمر کا بچہ ہو جائے دوستو اس کمرے میں سونے کی بھی یار نہیں جہاں ماں باپ سوتے ہیں یہی وجہ ہے نا کہ آج کل ایسی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ماںوں سے زنا ہو رہا ہے ساس سے زنا ہو رہا ہے بہنوں سے زنا ہو رہا ہے چھے چھے سال کی بچیوں سے زنا ہو رہا ہے انسان نہیں رہے ہوئیش ہی بن گئے جلدے بن گئے